اسلام علیکم ویورز میں ہوں ملوکروب خیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیش ٹی وی آج لی تو دوستوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے ڈیش کا کورس کروانے جو ہے کرواؤں گا تو میں نے کمپلیٹلی تقریباً اس کو جو ہے سٹارٹ کر دیا اس کی ایک ویڈیو میں اوریڈی پوسٹ کر چکا ہوں اور آج میرا دوسرا ویڈیو تو کافی سارے دوستوں کے کمنٹ آیا ہے کہ جی ہمیں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ڈیش کی ریسیور کی سمجھ نہیں آئی تھی ٹیپین ڈالنے کی سمجھ نہیں آتی تو آج میں آپ کے سامنے وہی چیز جو ہے وہ بتانے والا ہوں تو آج سب سے پہلے جو آپ کے پاس سافر جو ہے میرے پاس جو یہ سافر ہے یہ نو سگنل جس پر آ رہا ہے یہ جس ریسیور کا ہے وہ ہے ایف وان ایف ٹو ٹھیک ہے یہ ایف وان ایف ٹو کا ریسیور ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی مین جو ہے وہ سٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے اس کا مینیو کھول لینا ہے تو یہ نیلا سافر ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے ٹی وی چینل لسٹ ٹھیک ہے دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ اس چیز کو سمجھنا ہے تو تب جا کے کام چلنا ہے اس چیز کو نہیں سمجھنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو سمپل ہی ہم جو ہے پہلے سب سے پہلے اس کو آگے کرتے ہیں ویڈیو والے بٹن سے آگے جائیں گے تو ہم نے جانا ہے سیٹلائٹ لسٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہ ہمارا سیٹلائٹ لسٹ ہے ہم نے اس کے اوپر اوکے کر دیا ہے تو یہ ساری سیٹلائٹیں اس پر آر ریڈی اوکے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ مینیو کے بٹن سے ہم لوگ واپس آئے ہیں آگے آجاتا ہے انٹینہ سیٹ اپ یہاں پر غور کیجئے گا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھنے میں آگئی تو ریسیور سمجھ جائے گا یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں اور میرا یہ چیلنج ہے کہ آج تک یہ بات کسی نے یوٹیوب پر پہلے نہیں بتائی ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے اولی فرمیلٹی پوری کر دیتے ہیں اور ورک کے بارے میں صحیح نہیں بتاتے ہیں یہ انٹینہ سیٹ اپ اب یہاں میں نے اوکے کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ اوکے کا بٹن سنٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو چیز دی ہوئی تھی ہے آپ نے یہ زیرے گھو رکھنا ہے کی یو ایش یا سیٹ سیون ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون سی سیٹلائٹ لگا رہے ہیں کی یو کی کوئی سیٹلائٹ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یا سی بینڈ کی کوئی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آگیا سی سی بینڈ کا سی کا مطلب ہے سی بینڈ کی یو کا مطلب ہے کی یو بینڈ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گا سی بینڈ کیا ہے کے یو بینڈ کیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی بینڈ کی جو ہماری فریکنسی ہے وہ اکاون پچاس ہے ٹھیک ہے یہ اروائی کی ٹی پی میں نے اس کے اندر ٹرانسپرونڈ میں ڈالی ہیا ہے ساٹھ چالیس سوی چھبیس چھہسو چھہسٹھ ٹھیک ہے یہ ڈیزک ہے یہ ایک دو ساپویر کے اندر یہ ایک پرابلم ہے میں آپ کو ان رسیورز کے بارے میں مکمل سے بریف کروں گا اس طرح ویڈیو بنا کے یہ ڈیزک 1 ٹھیک ہے جی یہ ڈیزک ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ ڈیزک کیا ایک دوست نے پوچھا ہے ڈیزک کیا ہے تو یاسر بھائی ڈیزک یہ ہے یا آپ غور سے دیکھ لیں یہ ڈیزک ہے پورٹ 1 پورٹ 2 کے بارے میں اوریڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پر مزید بھی میں ویڈیو بنا کر انشاءاللہ ڈالتا ہوں تو وہ بھی آپ لوگ واج کر لیجئے گا یہ ڈیزک ہے یہ ڈیزک 1.1 ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا اس پر کریں گے تو ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے وہی ڈیزک کنٹرول کرنا ہے جو ہمارے عام رسیور 4 تک کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا رسیور نہیں ہے جو ٹین ٹین تک جائے یہ بات آپ نے ذریعہ گھو رکھنی ہے یہ ڈیزک ہے آپ اس کو ایسی کلک کریں گے تو یہ لکھے گا وہ سکوارڈٹس ایم وان پورٹ وان ٹھیک ہے اس سے ہمارا کوئی لینہ دے نہیں ہے اوریڈی ڈیسیبل رہے دیجے آ جاتا ہے موٹر انٹینہ موٹر ٹائپ ٹھیک ہے تو ہمارا انٹینہ ہے فکسٹ اور ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ جو بڑی سیٹلائٹس لگتی ہیں ان کی جو ڈیشز ہیں ان کے بارے میں میں اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کام پر رکھنا ہے پھلال ہمیں اس کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت اتنی خاص نہیں اور ٹونٹی کیج ہمارا ٹونٹی ٹو کے جو ہے وہ آف رہے گا ٹھیک ہے اور اس کی پرالٹی جو ہے وہ آٹو ہے اوکے اب بات سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے ہمارے پاس جی ٹی پی لسٹ یہ دیکھئے یہ مین چیز ہے جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ آپ کو ٹی پی ڈالنی آتی نہیں ہے اور پھر اس میں سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے سیٹنگ نہیں ہو رہی تو آپ یہ گوھر سے دیکھئے جیرے گوھر چیز ہے یہ وہ ایروائی کی ٹی پی ہے ساٹھ چالیس ساٹھ چھبیس چھے سو چھے سٹھوی ٹھیک ہے ڈالنی کیسے ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایڈٹ ایڈ ڈیلیٹ یہ سرچ اور یہ ڈیلیٹ ون جو ڈیلیٹ ون ہے وہ میرے دو بھائیوں یہ ریموڈ پر یہ بٹن ہے نیچے ون والا یہ جیسے لگائیں گے تو یہ آرہی سارے چینل ڈیلیٹ کر دے گا ٹی پی ڈیلیٹ کر دے گا ٹی پی ڈیلیٹ کر دے گا ٹی پی ڈ گئی تو چینل گئے سی دی سی بات ہے ایڈ کرنا ہے اس کے لیے یہ گرین بٹن ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ایڈٹ کرنا ہے پھر یہ سبز بٹن کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ییلو بٹن کلک کریں گے یہ والا یہ اس سے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا اور سچ کے لیے آپ نے بلو استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر میں اب اس میں کوئی ٹی پی ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھئے گا دوستو ٹھیک ہے جی میں ایڈ کے لیے یہ گرین بٹن استعمال کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر جو بھی ٹی پی بتائی جائے گی آپ کو اپنے وہ ٹی پی ڈالنے لگا ہے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد اس کی پرائیٹ کر دی رہی ہے ایچ کرنا ہے وی کرنا ہے جو کچھ بتاؤں گا پھر وہ ہی کرنا ہے یہ سیف کرنا ہے ٹھیک ہے جی سیف کرنا ہے اوکے کے بٹن سے ٹی پی آٹومیٹکلی اس کے اندر جو ہے وہ چل جائے گی یہ مین چیز ہوتی ہے اگر یہ چیز جس کو سمجھ آ گئی نا یہ چیز وہ ایک بار ایچ اور وی ویٹی کال اور زینٹل کے بارے میں جو سمجھ گیا پھر وہ مار نہیں کھائے گا پھر وہ فیلڈ میں اوکے سے کام کر سکتا ہے پھر آ جاتا ہے جی یہ ٹی پی نمبر وان ٹیک ہے جی ہم نے اس پر بلو بٹن پریس کرنا ہے یہ والا دیکھئے گا یہ بلو والا بٹن پریس کی ہے اس میں میرے ساتھ تھوڑی سی پرابلم ہے یہ دیکھیں اب آگا fta only now ٹھیک ہے جی scan channel all channels میں نے کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو fta پر رکھنا چاہیے جو scramble channel ہوتے ہیں پھر وہ بھی آ جاتے ہیں تو اس سے پھر فائدہ کونے تب بعد میں ڈیلیٹ کرتے ہو اس لیے یہاں پر fta mood رکھنا چاہیے اور یہاں پر آ جاتا ہے network search now ٹھیک ہے یہ اس تھی رہنے دیجئے اس کو now پر ہی رہنے دیجئے ٹھیک ہے یہ دو تین جگہ پر ہے مختلف coordination ہے اس کی پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے ہمیشہ fta channel پر رکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن جب بھی k u band کی setting کریں گے تو k u band پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کون سی satellite لگا رہے ہیں اور اس پر کیا آپ نے کرنا ہے یہ چیز مختلف ہوتی جائے گی یہ pattern ٹھیک ہے یہ network search بھی آن ہو جائے گا یہ بھی آن ہو جائے گا جو جو 68 لگے 95 لگا رہے ہیں اس کے بعد 52 ڈگری لگا رہے ہیں ایک سو اٹھائی ڈگری لاؤ سیٹ لگا رہے ہیں پاک سیٹ اٹھٹی ڈگری k u band لگا رہے ہیں ٹھیک ہے 9A یا کچھ بغیرہ جو بھی کچھ آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہمیں اس کی خاص روت نہیں ہم نے اس کو cancer کر دیا ہے ٹھیک ہے سچ پر جا کے پھر اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے ہمیں جو چیز سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی 10 supports کا software کرنا ہے تو آپ یہ وہ pattern ہے جو آپ کا receiver model ہوتا ہے ٹھیک ہے pattern name ہے اس کا یہ دیا ہوا ہے یہ eco link ہے ٹھیک ہے hardware version اس کا یہ آپ کے سامنے ہے 102.202.0.8 یہ software اس کا 49 اگر یہ چیز کسی software کی match نہ کرے نا یہ چیز جس پر میں انگلی گمارا ہوں آپ نے کبھی بھی software نہیں کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا کبھی بھی software نہیں کرنا ہے آپ کے تمام تر channel تو چل جائیں گے لیکن یہ receiver کچھ ہی وقت کے اندر دم توڑ دے گا ریڈ لائٹ ہو جائے گا پھر آپ کو اس کے دوبارہ IC ڈلوانا پڑے گا programming IC آپ کوشش کریں کہ اس کا 10 support اور یہ جتنا سونی کا package اس کو چلانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس کی receiver کی جو زندگی ہے وہ 10-12 سال آرام سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس پر software پر software کرتے ہیں تو اگلے دو سال کے اندر یا چھ مینے کے اندر دو مینے کے اندر ایک بار لائٹ آئے گی جائے گی تو پھر یہ ریڈ لائٹ ہو جائے گا یہ نقصان ہے اس سے receiver دس بار بھی program کروا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ٹھیک ہے دوستو یہ مینچ ایک چیز تھی اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے جی اسی کے اندر ٹھیک ہے power v u یہ آپ کے ساتھ میڈیا پلیئر ہے power v u کیا ہے جی یہ دیکھیں اس کے اندر setup میں یہ power v u ہے اب اب میں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں ایک منٹ اگر یہ اس software کے اندر کہیں آئے نہیں دوستو میرے مالے میں شاید جو ہے نہیں دوستو یہ یہاں پر کام نہیں کر رہا تو یہ جو چیزیں اس کے اندر ٹھیک ہے application یہاں پر ایک server بھی کھولتا ہے کسی کا 888 سے کھول جاتا ہے کسی کا 666 سے کھول جاتا ہے کسی کا 327 سے کھول جاتا ہے پھر آ جاتی ہے یہ pantron lock یہ کوشش کریں کہ یہ lock نہ ہی لگائیں چلڈرن کے لیے لگایا جاتا ہے کہ بچے اگر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ یہ نہ لگایا کریں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے پھر آ جاتی ہے بات ٹی پی کے بعد جو ہے جی چیز آ جاتی ہے جی سنگل سیٹلائٹ سرچ یہ دیکھیں سنگل سیٹلائٹ ہم نے سی بینڈ لگا لیا سارا کو یہ طریقہ کار میں انشاءاللہ ویڈیو میں مکمل تر بتانے والا ہوں آپ کو صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اوریڈی پہلے یہ بات ہو کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے جو کام یہ کر رہا ہے اوکے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسروں کی بتاولت جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے تو دوستو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سکسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور میرے آنے والا تاکہ میرے آنے والا ہر ویڈیو آپ تک باوقت پہنچ سکے تو اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے لازمی لائک اور سکسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اللہ آہو ہم